چیکو یہ ہائی کلوریز والا فل انرجی والا فروٹ ہے چیکو دبلے پتلے لوگوں کے لیے انمول خدا کی نعمت ہے موٹے لوگوں کو یہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ موٹاپا بڑھاتا ہے ایسے لوگ جو ہیلڈی ہونا چاہتے ہیں موٹے ہونا چاہتے ہیں جو صحت بنانا چاہتے ہیں جو کمزور ہیں دبلے پتلے ہیں ان کو چیکو ان کے لیے بھوت جواب قسم کا پھل لائے چیکو جواینا وہ دبلے پتلے لوگوں کو کھانا چاہیے موٹوں کو نہیں کھانا چاہیے اور یہ میدے کی تضابیت ختم کرتا ہے میدے کی تضابیت کو روکتا ہے میدے کی السر کے لیے بہترین ہے اسی طرح آنٹوں کے السر کے لیے بہت مفید ہے اس میں کلشم وافر مقدار میں ہوتا ہے ویٹامن سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ دانتوں اور ہڈیوں کے لیے بہترین ہے اس میں پوٹاشیم بہترین ہوتی ہے پوٹاشیم کی وافر مقدار ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہائی بلڈ پریشر کو ڈان کرنے میں بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں انتہائی لا جواب ہے چیکو تمام لوگوں کو کھانا چاہیے جن میں خاص طور پر چیکو کے علاوہ جو ہائی پٹنسی والے ہائی انرجی والے فروٹ ہیں اس میں کیلہ ہے انگور ہے چیکو ہے یہ جو ہے نا اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے یہ دبلے پدلے آدمی کو موٹا کر دیتا ہے تو چیکو جو کمزور لوگ ہیں جو دبلے پدلے ہیں ان کے لیے لا جواب ہے اسی طرح یہ ہڈیوں کو بضبوط کرتا ہے بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے اور دل کے مریض کے لیے بہت بہترین ہے کیونکہ اس میں بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے پوٹاشیم وافر مقدار میں ہوتا ہے دل کے مریض کو بھی یہ کھانا چاہیے اسی طرح دبلے پدلے کو کھانا چاہیے میدے کے الفسار میدے کے زخم والے کو کھانا چاہیے یہ میدے کی تضابیت کو کنٹرول کرتا ہے میدے کی تضابیت والے مریضوں کے لیے انتہائی لا جواب ہے